سمسکر رام رام سسریکال جیم آتادی میں آپ کا بھائی آپ کا دوست انیش شامب اکھنو جوڑیاں سے تو ویلکم بیک کرتا ہوں آپ کے اپنے چینل آل باؤڈ سپیچ انجین کے پر تو ہو فولی سب بھائی اچھے سے ہوں گے بڑی ایسے ہوں گے اور آپ کا شوک بھی کافی بڑی ایسے چل رہا ہوگا تو جیسے کہ کہ آج آپ کا بھائی پھر سے نے ویڈیو لے کے حاضر ہے آپ کے لئے اس ویڈیو میں جو ہمارے انڈیا کے جنندر کے جانے مانے استاد سورن سنگھ کلیر جی ان کے جو برٹس ہیں گرین آئس برٹس ہیں ان کا شو کروایا تو جیسے کہ آپ سب بھائی جانتے ہیں کہ جو ان کے گرین آئیس کے برٹس ہیں وہ پوری دنیا پورے ہندوستان پورے آل ورلڈ میں مشہور ہیں اور یہ جو ان کے کبوتر ہیں جی ہائی فلیٹس کبوتر ہیں اور استاد جی نے آل انڈیا کپ نو بار بن کیا ہے ان کے پاس ابھی کپ پڑے ہوئے ہیں تو پنجاب کا بھی انہوں نے کافی کافی بار چیتے ہیں تو ان کا ان کا واضحیوں کا بھی کافی اچھا اور بہترین ایکسپیرینس ہے اور جو ان کے کبوتر ہیں گرین آئس کے جی پوری دنیا میں مشہور ہیں اپنی الگی پہچانک کیونکہ یہ بڑی ریئر ایسٹ بریڈ بریڈ رہا گیا اس کلر پیٹن اور آئس میں اور یہ جو کبوتر ہیں آسمان کی بلندیوں میں اڑھنے والے کبوتر ہیں کافی اچھے اور کافی پروازی کبوتر ہیں اور انہوں نے ان کے جو کبوتر ہیں استاد جی کے انہوں نے کافی فینسی جو فارن کنٹری میں اور بھی کامپیٹیشن ہوئے ہیں فینسی کامپیٹیشن وہ بھی کافی وین کی ہیں اور جو استاد جی کے پاس ان کی گرین آئنس کی بریڈ چل رہی ہے جو کافی ریر ریسٹ بریڈ ہے آپ سبھی بھائی جانتے ہوگی دنیا میں کافی کم ایسی بریڈ رہ گئے ہیں جو ہائی فلیٹس میں ان کے باڈی سٹکچر کلر پیٹن ہو کافی اچھی ہوں بڑی ریر ایسٹ اور کم کافی کم لوگوں کے پاس ملتی ہے اور استاد جی نے کافی مینٹین کر کے رکھے ہوئے ہیں جو کہ آپ کسی بھی کبوتر پرور بھائی کی شط میں چلے جاؤ ان کے گھر کی بریڈ نہیں آپ کو دکھائی دیتی کی بیماریوں کی وجہ سے ان کے کبوتر کافی ضائع ہو جاتے ہیں اور جو کچھ گینے چونے کبوتر بروری ہیں جنہوں نے ابھی مینٹین اتنی اچھی اور پرانے جو لائن ہے وہ مینٹین کر کے رکھی ہو اور استاد جنہیں یہ تقریباً چالیس سے پچاس سال پرانی جو بریڈ ہے ان کے آگے کافی بریڈنگ کروا کے ان کے پٹھے بچے وغیرہ کافی زیادہ ہیں ان کے پاس تو یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے اور استاد جو انڈیا کپ پنچاب کپ ٹونیمینٹ سے جیتے ہیں یہ بھی کافی اچھے مقابلے کھیلے ہیں انہوں نے کہ آج کل کافی لوگ لوگ سوچتے ہوگی جہاں تک میرے کو لگتا ہے جہاں تک میری اپنی سوچ ہے کہ سوچتے ہوں گے کہ تب کے ٹائم کامپیٹیشن نہیں تھا میرے کو بھی دو ڈائی سال ہوگے کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہے آپ سبھی بڑے بھائیوں سے اور کافی جو اچھے بھائی ہیں وہ ہمیں اچھی اور پریکٹیکل ناللیج جن کے پاس ہے وہ ہمیں بتاتے بھی ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں اس ویڈیو کے دوران جو ہمارے نئے شکین بھائیوں کو شیئر کریں ان کو بھی اس چیز کا پتہ لگے بھائی میں کیا بیماریوں کے مسئلے بنتے ہیں کیسے ہمیں ان کو مینٹین کر کے رکھنا ہے کیسے ان کی پرفارمنس اچھی ہونی شاہی ہے کیسے ان کو پرفارمنس برقرار رکھنی ہے اور جو میرے حساب سے میرے کو لگتا ہے کیونکہ پہلے کے ٹائم زیادہ ٹف کامپیٹیشن ہوتا تھا کیونکہ پہلے ساتھے دانے پانی پر شام شام کی پرواز دیتے تھے اور اب کے ٹائم میں جیسے میں خود بھی دیکھتے خود بھی دیکھا میں نے اور آپ سب بھائیوں نے بھی دیکھا کہ کافی لوگ ایک اچھے پرفارمنس کرتے ہیں جنہوں نے اچھے کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے استاج نے کافی زیادہ محنت کی اور ان کو کافی زیادہ بھائیوں کا ایکسپیرینس بھی ہے ان سے آپ کوئی بھی بیماری کے بیماری کے لیے پوچھ لیں یا کسی بھی ٹاپک پر کبوتر پروری کے بارے میں ان سے بات کر لیں وہ آپ کو جرور جواب دیں گے اس چیز کا اور استاج نے ان پرندوں کی وجہ سے ہی دنیا میں اتنا اچھا اور بڑا مقام حاصل کیا ہے اور استاج جی نے اپنے پرندوں کے دل اور جان سے زیادہ پیار کرتے ہیں بڑا اچھے اور انہوں نے مینٹین کر کے رکھے ہوئے ہیں اپنے کبوتر تو اس ویڈیو میں ہم نے استاج جی کے جو گرین آئس کے برس سے ان کا شون کروایا ہے چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں بینہ دہری کی ہوئے اور جو بھائی نیا ہے ہمارے چینل پر ویڈیو کو لائس سسکرائب اور شیئر ضرور کریں زیادہ سے زیادہ اور بیل آئیکن ان کو پریس کر لے تاکہ یہ آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ سب ہی ہوئی ہو ملتی رہے تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سسرکال عداب آج ہم پہنچے ہیں شہر جلندر یہ ایک اور ہندوستان کے پرانے شہروں میں سے ایک ہے یہ اس کا آوراال ویڈیو کریں آپ کافی پرانا شہر ہے یہاں پہ اور کافی کروڈڈ ایریا بھی ہے تو یہ استاج جی کے نیچے برینڈنگ سیٹ اپ ہے میں چوتھی منجل پہ چڑھا ہوں یہ ان کے برینڈنگ سیٹ اپ ہیں دو ایک یہاں اندر کی طرف ہے کچھ بریڈر جو پیرز ہیں ان کے وہ انہوں نے کھولے ہوئے ہیں تو یہاں اوپر چھت ہے یہ ان کا فلانک سیٹ اپ ہے ایک اور ایک دو فلانک سیٹ اپ ان کے یہاں پہ ہیں یہاں سے یہ اڑانے والے جو پرندے ہیں یہ ان کو چھوڑا جاتا ہے یہاں پہ اور دیکھیں کافی بڑا شہر ہے پرانا شہر ہے ہندوستان کا اور کوتربازی بھی یہاں پہ بڑے اچھے اچھے کھلاڑی ہیں استاد کافی اچھے اچھی ہیں یہاں پہ تو یہ ان کا برال view ہے بڑا خوشی ہوئی آج اتنی دور پہنچ کے سردی کافی ہے صبح صبح کا ٹائم ہے آپ دیکھ سکتے ہیں فوق بھی کافی ہے یہاں پہ تو کریں شوک میرے ساتھ ساتھ آب دی ہے یہ استاد جی کے گرین آئیز جو ہیں یہ وہ پرندے ہیں سارے یہ گرین آئیز میل ہیں فی میل ہیں آگے اور ٹنڈی ہیں کافی ہیں یہ ہائی فلائرز ہیں کافی سارے اور ان میں کچھ جو دوسرے ملوئی چیمپئن بارڈز ہیں ان کے بچے ان کے شاگردوں کی بازیوں میں کافی اڑتے ہیں اس سال بھی کافی اڑی ہیں یہ ان کے فرینڈ چکر ہے ہمارے لیشکیں ہیہیں تو اس پر اندیں ہوں ان کے پکٹی میں ملتے ہیں اور آپ بھی بتائیں کچھ ان کے بارے میں کہ یہ کیا کیسے آپ نے کیسے تیار کیا ہے ان کو اور ریزرٹ سے رکھا ہے جیٹھے جیٹھے تو یہ نو بری انڈیا جائیں پر نو بری انڈیا را کا پر میرے کو آس آئی تو تیس سال پر نا جنہیں انڈیا ایٹوڑن رومنٹو ہونے سے گئے دار درویر سنگھ سندوق جیٹھے رامپورا اوکدانے سے گئے پھر آجمگاڑ خالد واسی صاحب انہوں نے ڈیتھوں گئی ہے انہوں نے بیٹی بھی کھلما جی بہت آئی ہے میں انڈیا جیٹھے رکھ میں تو جاں ہویا میں فرائج جیٹھے پھر میرے ساؤں گا میں گرین اکھانے دکھانے میں گرین اکھانے نے بنے انہوں نے ورلڈ لیور پر ناکھو آیا وہ جیٹھاں باہر گئے وہ پر پر پھرشت آئے میں انہوں نے گرین اکھانے کو اتر دکھاؤں گا یہ سارے گرین اکھانے یہاں پر جو خوڑوں پہ پتہ لگتا یہاں نہیں پتہ لگتا یہ دکھا کاریاں کھانے دیکھتے ہیں یہ ہونے بچھا سی ملوہی بچھے بھی شڑے روڑ جے کیوں ہونے بھی ساڈے کو جگہ کر کے بھی آج کال تھانڈ وارڈ بچھے رہین بچھے بیوکرم رہین بچھے جالاوہ انہوں نے بڑے سہی رہنے ہیں بچھانڈ بہت زیادی پہ رہی ہے یہ سارے ملوہی بچھے بھی آج کھانے ہیں ملوہی بچھے بھی آج کھانے ہیں سارے میرے ہائی فلیک کھان سرے جیڑے جالدار اپنے سربجینے شاہ سرے ایک اوٹرہ میں سرے تو اینکہ چھے مہتا ہوں گرین اکھانے بڑھ کے دکھانے ہیں یہ ہائی گیا میکنے بڑی سنوہ لائکسی 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 بھائی یہاں پہ آجیں یہ دیکھیں ویویرز یہ ملوہی بچھے اوستاد جی کی گرین ایس کی پرندے ہیں آپ زون کریں جیسے جیسے انتے تو یہ آپ کو اس یہ جو بلاکنیش نہیں ہے یہ گرین ایس ہے اس میں یہ ملوہی بچھے ہیں یہ ملوہی بچھے ہیں انہیں کے بچے ہیں آگے آپ پرنکو اندے کا بڑے تنگ بلکل تکھے پرکے ہیں یہ تکھے پرکے بجنیاں ہیں یہ ٹیل چیک کریں آپ اس کی سنگل پتہ ٹیل ہے ان کی کچھ پنجیاں ان کے بھی تو یہ دیکھیں جی آورال بھی دیکھیں اس کی تو پوری گرین آئیز جو ہے وہ دکھ رہی ہے پھڑا زوم کریں بچے آپ اس پر یہ دیکھیں پوری گرین آئیز پہ آئی ہے اور وجود میں ہے کوپورٹر کاپی پر دیکھیں بلکل ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی باز کا پڑ رہا ہے پلے وغیرہ چیک کریں آپ اس کے یہ دیکھیں ان کے دیکھیں ایک اور میں نے پکڑ لیا ہے اس کا بھی شوک کریں آپ یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی پلے کی چڑھائی کو چیک کریں ابھی کریزو میں ہے یہ برندے پھر بھی آپ پلہ دیکھیں کہاں جا رہا ہے اس کا آخری کی تین پر تیز پر بے ہیں یہ پلہ دیکھیں اس کا یہ یہ ٹیل اور پنجے ٹھیک ہو گیا ساری ٹھیک ہو گیا جنو بھ سٹے ہے کہ یہ سٹے ہی ٹھیک کریں یہ سٹے ہی کھانے سٹے ہی جاؤیا ہے یہ بتخو میند رہ پلے بچی اینا پروار میں سٹے ہڑے پر ڈیٹ چا رہے ہیں کہ اس اسے تے کوئی کر چلے جاؤ دوچھے آپ یہ پیڑ ہڑ بگذائیں مارجان دے بوماری نا کیوں گواری نا علاج کرنا سٹھا کام ہاں اسی نا نی میڈیسان دنیا جیتنا ساڑھی مٹی بہت شورا کرنا اور مٹی دے لو میری بہت مشہور ہے جیڈی بڑھنی ہوئی ہے مٹی خاندے کبوتر دے مٹی نا بجے ہوئی ہے لوکی کہیں دے مٹی پا کے کبوتر مر جان دے یا مٹی نا پال دے مٹی میری دوائیاں پا کے پڑھائی ہیں آٹھ دوائیاں ایچ پہنیا دے جیڈے کبوتر گاندے گا کہنے مٹامن بی سی ڈی سارے اچو مل دے کبوتر میرے فیٹا دے لو کہ انہی سٹھانڈ پہ رہی ہے تو انہیو ہی خدا کیا انہیو کھڑے ہیں اس سردی کے نیتے کبوتر میں سوال کے رکھتی ہے کہ اپنے بچیاں نا واد کے انہا دی میند کرنا تے توی دے لیا ایک کھنڈے انسپائی ہی کرتا بیا تھی تے دے لیا ہم سب کو تک لے تے لو بہت بزی لگا میرے توسی انٹرویو کی پی دے دکھائی ہو سارے نو میرے بھی آپ کے بہت بہت شکریہ آپ نے اتنا کیوٹی ٹائم میں بھی نکالا اور آپ اسی طرح اپنی جو ہاتھ ہے وہ ہمارے سر پہ رکھیں اور دعوں میں بھی یاد کیجئے جو نا جیسے شکریہ شکریہ